ویلکم بیک ٹو فلمی لوپ آج ہم جس مووی کی کہانی آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے ایفورچنیٹ مین یہ دو آزار اٹھارہ میں آئی ایک ڈینش مووی ہے جس کا اوریجنل ٹائٹل ہے لکی پر یہ کہانی ہے اٹھارہ سنڈبے کے دور کے ڈینمارک دیش کی یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب تیز ہواو سے بجلی بنانے والی ونٹر بائنس کی خوش تو ہو چکی تھی لیکن ابھی تک یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ان سے بڑے پیمانے پر بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے کہانی کی شروعات میں ڈینمارک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیٹر انڈریاس نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے پیٹر کو آج ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ انجینئرنگ کے پڑھائی کے لیے اس کی سکولرشپ منظور ہو گئی ہے اور اب وہ ڈینمارک کی راجدانی کوپنے گنچا کر اپنی پڑھائی پوری کر سکتا ہے پیٹر ایک گریب پادری کا بیٹا تھا وہ بچپن سے ہی بہت ہونہار ہوتا ہے اور اس کے دماغ میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا آئیڈیا ہوتا ہے لیکن اس کا ڈیزائن تیار کرنے کے لیے اسے ایڈوانس انجینئرنگ کی پڑھائی کرنا ضروری تھا یہ لیڈر پاگر وہ بہت خوش ہوتا ہے لیکن اس کے فادر بہت ہی سکت مجاز کے دھرمک وقتی ہوتے ہیں جو پیٹر کو بھی اپنی طرح ایک پادری بنانا چاہتے تھے وہ دولت کے لالچ کو سارے گناہوں کے جڑ مانتے تھے اس لئے اپنی فیملی کو سکتی کے ساتھ شہر کی چکا چون سے دور رکھتے تھے لیکن پیٹر بچپن سے ہی اپنے فادر کی سکتی کی وجہ سے ان سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگا تھا جب ان کے لاکھ سمجھانے کے بعد بھی پیٹر شہر جا کر پڑھائی کا اپنا ارادہ نہیں بدلتا تو وہ اسے ایک گھڑی دے کر کہتے ہیں کہ یہ گھڑی اسے ان کی باتیں یاد دلاتی رہے گی اور لالچ سے بچنے میں اس کی مدد کرے گی لیکن جب وہ یہ گھڑی نہیں لیتا تو اس کے فادر اسے ایک تھپڑ مار دیتے ہیں جس کے بعد پیٹر غصے میں گھر سے شہر کی اور نکل جاتا ہے اب ایک لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد پیٹر کوپین ہگن پہنچ جاتا ہے اور یہاں ایک سستہ سروم کرائے پر لے لیتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ پیٹر پڑھائی میں بہت ہی انار ہوتا ہے اور وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے خود کے پروجیکٹ پر بھی کام کر رہا ہوتا ہے یہ پروجیکٹ سمدر کی لہروں اور تیز ہواہوں سے بجلی پیدا کرنے والے ایک بہت بڑے پاور پلانٹ کا ڈیزائن ہوتا ہے لیکن کولج کے پروفیسر اس پروجیکٹ میں اس کی کوئی مدد نہیں کرتے وہ پیٹر سے کہتے ہیں کہ ایسے فالتو پروجیکٹ پر دھیان نہ دے کر اسے صرف اپنے پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے اب تھوڑے ہی دن میں پیٹر کے سامنے پیسے کی سمسے آنے لگتی ہے گھر سے چلتے وقت اس کی ماں نے اسے جو تھوڑے بہت پیسے دیئے تھے وہ اب ختم ہو چکے تھے اس لیے وہ اپنے کھانے اور رینٹ کا انتظام کرنے کے لیے کام دھونے جاتا ہے تھوڑی در گھومنے کے بعد ایک فینسی ریسٹورینٹ میں اسے آج رات کے لیے برتن دھونے کا کام مل جاتا ہے پیٹر کو بہت تیز بھوک لگی تھی اس لیے وہ پلیٹو کو دھونے سے پہلے ان میں کب بچا ہوا کھانا کھانے لگتا ہے یہ سب کرتے ہوئے لسبت نام کی ویٹرز کی نظر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے اور اسے پیٹر سے ہمدردی ہو جاتی ہے راستے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے جان پہچان کی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد لسبت اسے اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں لے جاتی ہے اب وہ پیٹر کو اپنا بوئی فرینڈ ماننے لگتی ہے پیٹر بھی اس کی غلط فہمی دور نہیں کرتا اور اس کے ساتھ اس کے بوئی فرینڈ جیسا ہی برتاب کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پیٹر کی کھانے کی سمسیہ دور ہو گئی تھی پیٹر اب پوری محنت اور لگن سے اپنے پروجیکٹ پر کام کرنے لگتا ہے اور اس طرح ایک سال بعد اس کا ڈیزائن لگ بک پورا ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے جس سے پوری ڈینمارک دیج میں بجلی کی سپلائی دی جا سکتی تھی اور اس کے لیے پیسے کے بہت بڑے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے پیٹر شہر کے کچھ امیر لوگوں سے مل کر انہیں اپنے ڈیزائن کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے گھر سے لائی ہوئی بائبل کی کتاب ایک کباری کی دکان پر بیج کر کچھ پیسوں کو انتظام کرتا ہے اور ایک فینسی ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے چاہتا ہے کیونکہ یہاں اسے امیر لوگوں سے ملنے کا موقع مل سکتا تھا قسمت سے پہلے ہی دن اسے شہر کے سب سے امیر گرانے سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی تک جاتا ہے جس کا نام ایوان سولومن ہوتا ہے پیٹر احمد کر کے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے ڈیزائن کے بارے میں بتانے لگتا ہے ایوان اس کی بات دیان سے سنتا ہے لیکن فیلحال وہ کسی ضروری میٹنگ میں جا رہا ہوتا ہے اس لیے وہ پیٹر سے کسی اور دن اسی ریسٹورنٹ میں ملنے کے لیے کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اب شام کو پیٹر اپنی گرفرین لسپت سے ملتا ہے اور ہچکچاتے ہوئے اس سے کچھ پیسے ادھار مانگتا ہے جس سے وہ پھر سے اس ریسٹورنٹ میں جا کر ایوان سولومن سے مل سکے اور اسے اپنے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے رازی کر سکے لسپت اسے پیسے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ امیر ہوتی تو اپنی ساری دولت اس کے پروجیکٹ پر لگا دیتی اب اگلے کئی دن تک پیٹر اسی ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے جاتا رہتا ہے اور ایک دن اچانک ایوان سولومن اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آ جاتا ہے آج وہ بہتی کرم جوشی سے پیٹر سے ملتا ہے اور بڑی دلچسپی سے اس کے پروجیکٹ کو سننے لگتا ہے ایوان کو اس کا یہ آئیڈیا بہت پسند آتا ہے اور وہ اسے اپنے گھر آنے کا انویٹیشن دیتا ہے جس سے اس کے فادر بھی پیٹر کا یہ بریلینٹ آئیڈیا سن سکے اور اس کے اس پروجیکٹ پر پیسہ انویسٹ کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ لے سکے پیٹر یہ انویٹیشن پاک کر بہت خوش ہوتا ہے لیکن اتنے امیر گرانے میں مہمان بن کر جانے کے لیے اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے اس لیے وہ ایک دکاندار سے کچھ اچھے کپڑے نکلواتا ہے اور اس کے سامنے امیر ہونے کا ناٹک کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے پرس گھر پر بولنے کا بہانہ بناتا ہے اور بعد میں آ کر پیسے دینے کا وعدہ کر کے کپڑے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے آگلے دن جب وہ ایوان کے گھر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ملاقات ایوان کے ماما جی سے ہوتی ہے جو ان کی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں اس کے بعد ایوان پیٹر کو اپنے فادر مشٹر فلیپ سولیمان اور اپنی بہن یکوبے سے ملواتا ہے کھانے کی ٹیبل پر جب وہ اپنے پروجیکٹ ڈیزائن کے بارے میں بتاتا ہے تو سبی لوگ اتنی کم عمر میں اس کی انٹیلیجنس کو دیکھ کر بہت امپریس ہو جاتے ہیں ایوان کے فادر کو بھی پیٹر کا یہ پروجیکٹ فائدہ مند نظر آتا ہے اور وہ اس میں انویسٹ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایک نیشنل لیول کا پروجیکٹ ہوتا ہے جسے شروع کرنے کے لیے سرکار کی پرمیشن کی ضرورت پڑے گی اس لیے ایوان کے فادر پیٹر کو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر بیرگریف کے پاس بھیجتے ہیں جس کا اپروال ملتے ہی اس پروجیکٹ کو شروع کیا جا سکتا تھا بیرگریف بھی پیٹر کے ڈیزائن کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اس سے پورے ڈینمرک دیش کے لگ بک 40% بجلی کی ضرورت کو صرف تیز ہوا اور سمدری لہروں کی انرجی سے پورا کیا جا سکتا تھا اور کوئلے کے استعمال کو بہت کم کیا جا سکتا تھا اسے یہ ڈیزائن بہت پسند آتا ہے لیکن پھر بھی وہ پیٹر سے ایک ہفتے بعد پھر سے آنے کے لیے کہہ دیتا ہے اس کے بعد جب پیٹر ایوان سے عزب بتاتا ہے تو وہ اسے عادی کامیابی مانتا ہے اور اس خوشی میں وہ اسے اپنے ساتھ ایک فینسی ریسٹورنٹ میں لے جاتا ہے لیکن یہ وہی ریسٹورنٹ ہوتا ہے جہاں پیٹر نے ایک دن کے لیے برتند ہونے کا کام کیا تھا یہاں ایوان اسے اپنی بڑی بہن یکوبے سے ملواتا ہے جس کی آئی برٹ نام کے ایک بڑے بیجنس مین سے شادی ہونے والی تھی جب ان کی ڈیول پر کھانے کا آرڈر لینے کے لیے پیٹر کی گرر فینڈ لسپت آ دیا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے وہ اس کے پیچھے کچن میں جا کر اسے سب کے سامنے ایسے برتاو کرنے کو کہتا ہے جس سے کسی کو بھی یہ نہ بتا چلے گی وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اس کی یہ بات سن کر لسپت کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اب تک وہ اس کے ساتھ زندگی بتانے کے سب نے دیکھ چکی تھی اب ایک دن پیٹر کے روم پر اس سے ملنے اس کا بڑا بھائی آتا ہے جو کوپنہیگن کے ہی ایک چرچ میں کلرک ہوتا ہے وہ پیٹر کو بتا دا ہے کہ ان کے فادر بہت بیمار پڑ گئے ہیں اور ہر وقت بس اسے ہی یاد کرتے رہتے ہیں لیکن پیٹر اپنے بیمار فادر کو دیکھنے کے لیے بھی جانے سے منع کر دیتا ہے وہ اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ وہ اس کی کامیابی سے چلتا ہے اس لیے اسے واپس لے جانا چاہتا ہے پیٹر کی یہ بات سن کر اس کا بھائی گسی میں یہاں سے چلا جاتا ہے اب ایک ہفتہ بیچ جاتا ہے اور پیٹر اپنے پروجیکٹ ڈیزائن کا اپروال لینے کے لیے پروفیسر بیرگریف کے پاس جاتا ہے لیکن پروفیسر کی تیور آج بلکل بدلے ہوئے ہوتے ہیں وہ پیٹر کی ڈیزائن کو یہ کہتے ہوئے ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے اس کی عمر ابھی بہت کم ہے آخر وہ پیٹر سے کھل کر کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ اپنے ساتھ اس کا نام بھی اس ڈیزائن کے انوینٹر کے طور پر ترچ کرانے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ اس ڈیزائن کو اپنا اپروال دے دے گا پیٹر کو اتنے بڑے پروفیسر سے یہ امید نہیں تھی وہ اپنی کئی سالوں کی محنت کا فل پروفیسر بیرگریف کو نہیں کھلا سکتا تھا اس لیے وہ اسے بہت برا بلا کہتا ہے اور اپنی ڈرائنگز لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جب وہ ایوان کو یہ بتاتا ہے تو اسے بھی ایک دم سے جھٹکا سا لگتا ہے وہ اسے سمجھاتا ہے کہ پروفیسر نے شاید اس لیے اس کی ڈیزائن کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ پیٹر کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس لیے ایک دوست کی طرح وہ پہلے اسے ویدیش جا کر کچھ ایکسپیرینس حاصل کرنے کی سلا دیتا ہے ایوان اسے اپنے ساتھ اپنے فارم ہاؤس لے جاتا ہے جہاں اس کی پوری فیملی آئی ہوئی تھی یہاں ایوان کے فادر اور اس کے ماما جی پیٹر کو اپنے دوست کے پاس آسٹریہ بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو پل اور ڈیم بنانے والی ایک بہت بڑی کمپنی میں سینئر انجینئر ہوتا ہے لیکن پیٹر جس طرح پروفیسر کو گالیا دے کر آیا تھا اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ اب اس کے ڈیزائن کو اپروال دے گا اس لئے اب اس کے اندر امیر بننے کا لالت جاگ جاتا ہے اور وہ سولومن فیملی کی سب سے بڑی بیٹی یکوبے کو اپنے پیار کے جال میں فسانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی یکوبے سے شادی ہو گئی تو وہ ویسے ہی امیر بن جائے گا اور پھر پروفیسر بیرگریف جیسے سرکاری لوگوں سے سلام کریں گے اس لئے وہ بس یکوبے کو امبریس کرنے میں ہی لگا رہتا ہے یکوبے بھی پیٹر کو پسند کرنے لگتی ہے لیکن وہ اس سے صرف اتنا ہی کہتی ہے کہ اس کا آئے بٹ سے رشتہ تیہ ہو چکا ہے اس لئے اس بارے میں بات کرنا بیکار ہے اس کے بعد جب وہ لوگ گھوڑا بگگی میں بیٹھ کر واپس جانے لگتے ہیں تو بات اب بات ہمیں پیٹر کہتا ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق انسان کھوڑوں سے بھی تیز دور سکتا ہے یہ کہہ کر وہ بگگی سے اتر کر بہت تیزی سے دوڑنے لگتا ہے سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں لیکن یکوبے جانتی تھی کہ وہ یہ سب اسے امپریس کرنے کے لئے کر رہا ہے اب بگگی سے اتر کر جب یکوبے گھر کے اندر جاتی ہے تو پیٹر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے پھر وہی سوال کرتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے یا نہیں آخر پیٹر کی دیوانگی دیکھ کر یکوبے اس سے اپنے پیار کا اظہار کر دیتی ہے اس کے بعد پیٹر سولمن فیملی کے خرچے پر ڈین مارک سے باہر آسٹری آ کر کام کرنے لگتا ہے یہاں اسے یکوبے کے بہت سارے لولیٹرز ملتے ہیں اور اسے پتا چلتا ہے کہ یکوبے نے آئی ورڈ کے ساتھ رشتہ توڑ کر اب پیٹر سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پیٹر اپنا پلان کامیاب ہوتا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے یہاں اسے اپنے فادر کی موت کی خبر ملنے کے بعد بھی وہ ان کے فیونرل میں نہیں جاتا لیکن یہ خبر ملنے کے بعد وہ کچھ پریشانسہ دکھائی دیتا ہے آگر کچھ مہینے کام کرنے کے بعد پیٹر کوپین اگرم واپس آ جاتا ہے اور اس کی یکوبے کے ساتھ سگائی ہو جاتی ہے اب اس کے ہونے والے سسور یعنی ایوان کے فادر مسٹر فیلپ سولمن پیٹر کو بتاتے ہیں کہ ان کے کچھ دوست بھی اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے پیٹر کی ڈیزائن کو دیکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی میٹنگ رکھی ہے یہ سنگر پیٹر بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ بہت جلد اس کا نام اتیاز کے پنوں میں درج ہونے والا تھا اگلے دن انویسٹر کے ساتھ میٹنگ میں پیٹر اپنے ڈیزائن کو ایکسپلین کرتا ہے ان سب کو پیٹر کا یہ پروجیکٹ انویسٹمنٹ کے نظریے سے فائدے مند لگتا ہے اور وہ اس میں پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن وہ پیٹر کے سامنے ایک کنڈیشن رکھتے ہیں جو اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے سب سے ضروری تھی وہ کہتے ہیں کہ اسے پروفیسر بیرگریف سے بینہ کسی شرط کے معافی مانگنی ہوگی جیسے وہ کسی طرح منع کر یہاں تک لے کر آئے ہیں یہ سنگر پیٹر حیران ہو کر ایوان کی اور دیکھتا ہے تو وہ بھی اسے ایسا ہی کرنے کا اشارہ کرتا ہے لیکن جیسے ہی پروفیسر اندر آتا ہے تو پیٹر اسے معافی مانگنے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کے لیے کچھ کڑوی باتیں بھی بول دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے ڈرائنگز لے کر میٹنگ سے نکل جاتا ہے یہ دیکھ کر ایوان اور اس کے فادر کا سر سب ہی انویسٹر کے سامنے چھک جاتا ہے انہیں پیٹر کے اوپر بہت تیز غصہ آتا ہے چونکہ اس کے اندر اب اتنا کمنڈ آ گیا تھا کہ اس نے ان کے کہنے کے بعد بھی پروفیسر سے معافی نہیں مانگی بعد میں یکوبی بھی یہ کہتی ہے کہ ایک چھوٹی سی معافی مانگنے سے کون سا پہاٹ ٹوٹ جاتا جبکہ اس سے اس کا اتنا بڑا ڈرین پروجیکٹ پورا ہو سکتا تھا اس بات سے پیٹر یکوبی کے اوپر بھڑک جاتا ہے اور غصے میں کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ اس سے اپنے رولز کے حساب سے چلانا چاہ دیا تو پھر یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی اس کی یہ بات سن کر یکوبی حیران رہ جاتی ہے کہ اس نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی لیکن وہ پھر بھی اس سے کچھ نہیں کہہ دی اور چھپ ہو جاتی ہے اس کے بعد ایوان کے فادر پیٹر کو بلا کر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہوں نے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا وہ کڑے شبدوں میں اسے سمجھاتے ہیں کہ کیونکہ اب وہ ان کی فیملی کا ہی ایک میمبر ہے اس لئے اسے آگے سے اپنا ایٹیٹیوٹ سودھ ہرنا پڑے گا ان کی اس بات سے پیٹر کے آدم سمان کو ٹھیس پہنچتی ہے اور اب وہ کسی بھی طرح ان کا ایک ایک پیسہ چھکانے کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کے ایک دو دن بعد یکوبے پیٹر کے روم پر آتی ہے اور اسے اکپار میں ایک ایڈورٹائزمنٹ دکھاتی ہے جس سے پتا جلتا ہے کہ پیٹر کی ماں کی موت ہو گئی ہے جو یہیں کوپین ایگن میں اس کے بڑے بھائی کے پاس رہ رہی تھی ماں کی موت کی خبر سے نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹر کی آنکھوں سے آسو ٹپک پڑتے ہیں لیکن وہ یکوبے سے اپنا مو چھپا لیتا ہے یکوبے اس سے اپنے ساتھ چل کر اس کے فادر کو یہ بتانے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ ان کے گھر جانے سے ساپ منا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے فادر کا ایک ایک پیسہ چھکا دے گا جو انہوں نے اس کے اوپر خرج کیا ہے یکوبے کہتی ہے کہ وہ پیسے کا کبھی ذکر بھی نہیں کرتے لیکن پیٹر کہتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی کا کوئی کرز نہیں رکھنا چاہتا اس کے بعد وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے جو اسے ماں کا لکھا ایک لیٹر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ماں کی بوڈی کو جہاج میں رکھ کر اپنے گاؤں پہنچانے کا انتظام کر دیا ہے لیکن چرچ کی بہت ضروری ڈوٹی کی وجہ سے وہ ان کی بوڈی کے ساتھ نہیں جا پائے گا اس لیے وہ اس سے ماں کی بوڈی کے ساتھ گاؤں جانے کے لیے کہتا ہے لیکن پیٹر اس بار بھی اس سے منع کر کے چلا جاتا ہے اس کے بعد روم پر جا کر وہ اپنے ماں کا لکھا ہوا آخری لیٹر پڑھتا ہے جس میں وہ اسے اس کے فادر کی اچھا پوری کرنے کے لیے گئتی ہے جو مرتے دم تک یہی چاہتے تھے کہ پیٹر لالچ کی دنیا سے دور رہ کر سادگی والی زندگی بتائے اپنے ماں کا لیٹر پڑھ کر آج اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی وہ ایک لالچ انسان بن گیا ہے جو اپنے مطلب کے لیے کسی کا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ پوری رات نہیں سوپاتا اور صبح ہوتے ہی جہاج کے پاس پہنچ جاتا ہے اور تب تک ایک جگہ چھپ کر بیٹا رہتا ہے جب تک اس کا بھائی اس کی ماں کی بوڈی کو جہاج میں رکھ کر واپس نہیں چلا جاتا اس کے بعد پیٹر جہاج میں بیٹھ کر اپنے گاؤں کی اور چل دیتا ہے راستے میں وہ اپنے ماں کے دیئے ہوئے اس پارسل کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں وہی گھڑی ہوتی ہے جو اس کے فادر اسے دینا چاہتے تھے اس گھڑی کو دیکھ کر پیٹر کو اپنے فادر کی ساری باتیں آدھانے لگتی ہیں جو آج بلکل صحیح ثابت ہوئی تھی گاؤں پہنچ کر وہ اپنی ماں کا انتیم سرسکار کر دیتا ہے آج یہاں آ کر اسے بہت سغون ملتا ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی قید سے چھوٹ کر کھلے ہوا میں سانس لے رہا ہو اس لیے یہاں کچھ وقت اور بتانے کے لیے وہ اسی گاؤں میں رہنے والے ایک پادری کے گھر چاہتا ہے جو اپنی وائف اور بیٹی انگر کے ساتھ رہتا تھا ان کے ساتھ کچھ وقت بتانے کے بعد پیٹر یہ نوٹس کرتا ہے کہ انگر اسے پسند کرتی ہے رات کو گیشٹ ہاؤس میں پیٹر سو نہیں پاتا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے وہ پوری رات بے چین رہتا ہے اور بار بار اپنی ماں کے لیٹر اور اپنے فادر کی گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے آج وہ کنفیس کرتا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کا بہت دل دکھایا اس نے ایوان اور یکوبے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور ان کا بھی دل دکھایا لیکن وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ کسی کا دل نہیں دکھائے گا اور انگر سے شادی کر کے اپنے فادر کی بتائی ہوئی زندگی گزارے گا اس کے بعد وہ کوپے نیگن واپس جا کر یکوبے سے ملتا ہے جو خوشی خوشی اسے اپنی شادی کی تیاروں کے بارے میں بتانے لگتی ہے لیکن پیٹر بینہ دیر لگا یکوبے سے سگائی توڑنے کے لیے کہہ دیتا ہے وہ اسے سچائی بتا دیتا ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے اس سے پیار کناٹک کر رہا تھا یکوبے کے دل پر اس سے کہری چوٹ پہنچتی ہے اور روتے ہوئے وہ اسے سمجھانے کی بہت خوشش کرتی ہے لیکن پیٹر اسے یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ شادی کر کے ان دونوں میں سے کوئی بھی خوش نہیں رہے گا پیٹر یکوبے کے فادر کے سارے پیسے لوٹانا چاہتا تھا جو انہوں نے اس کے اوپر خرچ کیے تھے وہ کئی انویسٹرز کے پاس اپنا ڈیزائن بیچنے چاہتا ہے لیکن کوئی بھی اس کا ڈیزائن خریدنے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ پروفیسر بیرگریف کے ریجیکٹ کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی تھی اس لئے پیٹر پروفیسر بیرگریف کے آفیس جا کر ان سے معافی بھی مانگ لیتا ہے لیکن پروفیسر بھی کہہ دیتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اب کئی دن تک تھکھارنے کے بعد پیٹر کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں بچتا اور اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اس لئے اسے اپنا ایک کوٹ کباری کی دکان پر بیچنا پڑتا ہے اب اس کے لگ پک دس سال بعد پیٹر کو اپنے گاؤں میں دکھائے جاتا ہے جو انگر سے شادی کر کے تین بچوں کے ساتھ ایک معمولی سی زندگی جیرہ ہوتا ہے لیکن یہاں بھی وہ خوش نہیں دکھائے دیتا وہ یہاں بھی ہر وقت نئے نئے ڈیزائن بنانے میں لگا رہتا تھا لیکن پیٹر کی سب ڈیزائن اتنے بڑے اور ایڈوانس لیول کے ہوتے تھے کہ اس سمانے میں انہیں پورا کرنا آسان نہیں تھا اس لئے اس کے ایک بھی ڈیزائن کا ابھی تک اپروول نہیں مل پاتا پیٹر اور اس کی فیملی کا پورا خرچ انگر کے فادر کی سیلری سے چلتا تھا لیکن ایک دن وہ بھی اس سے کہتے ہیں کہ تین بچوں کی فیملی کے لیے اسے کمانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا وہ اسے کچھ دن کے لیے اپنی جان پہچان کے ایک امیر نوجوان شخص کے گھر کچھ انجینئرنگ کا کام دلوا دیتے ہیں یہ شخص انگر کے بچپن کا دوست ہوتا ہے پیٹر بہت اچھے ڈنگ سے اس کے گھر کا کام نپٹا دیتا ہے لیکن اس کے بعد پھر سے وہ اپنے ڈیزائن پر کھو جاتا ہے اور اپنی فیملی میں رہتے ہوئے بھی وہ ان سے بہت دور رہنے لگتا ہے ایک رات کو وہ انگر کے سامنے کنفیس کرتا ہے کہ اپنی فیملی کے لیے وہ ایک مسئبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے وہ انگر سے کہتا ہے کہ اگر کسی دن وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے تو وہ اس کا پیچھا نہ کرے اور اس سے بہتر کسی انسان کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر لے پیٹر کو اس طرح نہ امید دیکھ کر انگر اسے گلے لگا کر شاند کرنے کی کوشش کرتی ہے اب ایک دن ان کے بڑے بیٹے کا جنم دن ہوتا ہے جس میں انگر نے اپنے اس دوست کو بھی بلایا ہوتا ہے جس کے گھر پر پیٹر نے کام کیا تھا پارٹی میں پیٹر یہ نوٹس کرتا ہے کہ انگر کا وہ امیر دوست اسے پسند کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی انگر اور اس کے بچوں کو خوش رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ اور بڑا سا گھر ہے جبکہ پیٹر ایک پیروچگار آدمی ہے جس کی قسمت اس سے روٹ ہی ہوئی ہے حالانکہ اس کا تل بہت ٹوٹتا ہے لیکن وہ پارٹی کے بیچ سے ہی ان لوگوں کو چھوڑ کر یہاں سے کہیں دور نکل جاتا ہے ادھر کوپنیگن میں یکوبے کو دکھایا جاتا ہے جس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی ایک دن اس کی ملاقات آئی ورڈ سے ہو دیا جس سے اس نے پیٹر کی خاطر رشتہ توڑ دیا تھا وہ ایک بار پھر سے یکوبے سے رشتہ جوڑنے کے لیے اپنا ہاتھ پڑھاتا ہے لیکن یکوبے اس سے منع کر دیتی ہے کیونکہ پیٹر سے دھوکہ ملنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی وہ اپنے فادر کی دولت میں سے اپنا پورا حصہ لے کر گریب اور بے سارے بچوں کی اچھی ایجوگیشن کے لیے ایک چیریٹی سکول شروع کر دیتی ہے جس کی خبر کئی اکباروں میں بھی چھپتی ہے اسی طرح کئی سال بیچ جاتے ہیں اور ایک دیت کلاس میں پڑھاتے ہوئے یکوبے کو پیٹر کا ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھاتا کہ وہ بیمار ہے اور اگر یکوبے کو اعتراض نہ ہو تو وہ اس سے آخری بار ملنا چاہتا ہے لیٹر ملنے کے بعد یکوبے پیٹر سے ملنے اس کے دیئے ہوئے ایڈرس کیور چل دیتی ہے جہاں پیٹر ایک شانت جگہ پر چھوٹی سی جھوپڑی بنا کر رہ رہا تھا پیٹر کی داڑی کافی بڑی ہوئی تھی اور وہ بہت کھمزور لگ رہا تھا پیٹر اسے بتاتا ہے کہ اس کے پاس زندگی کا آخری کچھ وقت بچا ہے وہ یکوبے سے معافی مانگتا ہے کہ اس نے اپنے فائدے کے لیے اس کا استعمال کیا اور پھر اس کا دل توڑ دیا اس کی بات سن کر یکوبے ایموشنل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے دیئے ہوئے خوشی اور گم نے ہی اسے زندگی کا اصلی مطلب سمجھایا اور اس دکھ نے ہی اسے چیریٹی سکول کھولنے کا راستہ دکھایا وہ اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج نہ سہی لیکن آنے والے وقت میں دیش کو اس کے ڈیزائنز کی ضرورت ضرور پڑے گی پیٹر کہتا ہے کہ اس نے اسی لیے اسے یہاں بولایا ہے یہ کہہ کر وہ اسے اپنے وسیعت دکھاتا ہے جس میں اس نے اپنے سارے ڈیزائنز اس کی چیریٹی سکول کو ڈونیٹ کر دیئے تھے یکوب خوشی کے ساتھ اس کی ڈونیشن ایکسپٹ کر کے یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد پیٹر اپنی زندگی کا آخری وقت سکون کے ساتھ اسی جگہ گزارتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے